اسلام علیکم ناظرین آج کی جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ بلخصوص سرکاری ملازمین کے لیے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اور اگر دیکھا جائے تو جو مہنگائی کی روشہ ہوئے دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے اور معاشی گونہ گونہ حالات کی وجن سے ہر طبقے اور ہر کٹیگری کا جو سرکاری ملازم ہے یا چاہے کوئی بزنس مین ہے یا چاہے جو بھی ہے وہ مشکلات کا شکار ہے تو ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ ہے ناظرین اور ایک ویڈیو کلپ بھی ہے تو وہ بھی میں آپ کو پیش کروں گا ساتھ یعنی آپ دیکھیں گے ایک بروف کے طور پر کیونکہ اس کے بارے میں کچھ جا وہ سوچل میڈیا پر یہ بھی ہے کہ یہ فیک ہے حالانکہ دیکھیں کہ میں ثبوت کی طور پر آپ نے دیکھا ہے میری جو بھی ویڈیوز ہوتے ہیں ناظرین کوشش میری ہوتی ہے کہ میں سوامین کے لیے جو ہے وہ اپ ڈیٹ لے کر آؤں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ سرکاری ملازمین کے تنخواہوں کے حوالے سے ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کی نوٹفیکیشنز آپ کو مصول ہوتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں تو ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے وہ سرکاری ملازمین کی کیا تنخواہوں میں واقع اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور جو دسمبر میں انکریمنٹ لگنی ہے وہ کیا لگے گی یا نہیں لگے گی لیکن جو خبر ہے وہ آپ کے لیے میں شیئر کرنے لگا ہوں تو اب آپ دیکھئے بلا تاخیر وقت ضائع کیے بغیر وہ ویڈیو جس میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک بیڈ نیز جائے ہو آئی ہے تو سنیے ناظرین وہ ویڈیو اور بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کی ایک اور شرط ماننے پر تیار ہو گئی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر سالانہ انکریمنٹ ختم ہونے کا امکان ہے مشید براہ اصلاحات عشرت حسین نے اسے پارشات حکومت کو بجوا دی ہیں ملازمین کے لیے بری خبر دسمبر میں تنخواہوں پر سالانہ انکریمنٹ نہیں ملے گا اسی پر بات کریں اپنے نمائندے مدسر علی رانہ سے مدسر پہلے بجن میں تنخواہیں نہیں بڑھائی گئیں اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے جی حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط ماننے کو تیار ہو گئی ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر سالانہ انکریمنٹ ختم ہونے کا امکان ہے مشیر پر اصلاحات عشرت حسین کی جانب سے یہ سفارشات تیار کی گئی ہیں اور ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق یہ سفارشات حکومت کو بجوا دی گئی ہیں ملازمین کے لیے یہ جو خبر بتائی جارہی ہے کہ دسمبر میں تنخواہوں پر سالانہ انکریمنٹ نہیں ملے گا ایک تو بجٹ نے ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا جبکہ بنیادی جو تنخواہ ہے اس پر دسمبر میں اضافہ کیا جاتا ہے لیکن اب وہ تنخواہوں پر اضافہ نہیں کیا جائے گا حکومت اس کو الاؤنسز پر اضافہ کرنے جارہی ہے حکومت ایک تو الاؤنسز پر انتہائی کم مقدار میں اضافہ کرے گی جبکہ تنخواہوں پر جو بنیادی اضافہ نہیں ہوگا اچھا متسر کیا صوبے بھی اس حکم پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے آئی ایم ایس کی جانب سے یہ شرط دی گئی ہے تجویز دی گئی ہے کہ اس شرط کو مانا جائے تاکہ جو سنشن کا اور تنخواہوں کا پرچ آئے سال بڑھ رہا ہے یہ نہ بڑھ سکے ابھی یہ تجویز دی گوھر ہے اور حکومت کے پاس یہ تجویز پہنچ چکی ہے آئی ایم ایس کا چھیک ہے مدستر علیاء آپ کا بہت شکریہ